پاکستان کو ف اے ٹی ایف کی گریل اس سے نکال دیا گیا پی ٹی اے رہنماؤں کا دعویٰ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ پاکستان کو ف اے ٹی ایف کی گریل اس سے نکال دیا گیا عمران خان کی خصوصی توجہ سے ان کی ٹیم نے وہ کام کر دکھایا جو پہلے کسی نے نہیں کیا سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ گریل اس سے نکلنا پی ٹی اے حکومت اور حماد ازہر کے سر ایک اور سہرہ اب فیٹف سے نکلنے کے بعد سوال یہ ہے کہ عمران حکومت کو کیوں تبدیل کیا گیا سابق وفاقی وزیر شریف مزاری نے کہا کہ پی ٹی اے حکومت کی ایک اور کامیابی کی کہانی پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گریل اس سے باہر شکریہ عمران خان رہنمہ پی ٹی اے یلی زیادی نے بھی پاکستان کو گریل اس سے نکال کر وائٹ لس میں ڈالنے پر عمران خان کا شکریہ ادا کیا کہا کہ گریل اس میں پاکستان کو نو لیگ نے ڈالا تھا اور نکالا ہم نے ہے حماد ازہر اور پوری قوم کو خاص ببارک بات دیتا ہوں ایف اے ٹی ایف پر اندازوں پر مبنی ریپورٹنگ نہ کی جائے وزیر ممرت خارجہ ہینا ربانی خر کا کہنا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا مکمل اجلاس برلن میں جاری ہے ایف اے ٹی ایف آج شام میٹنگ کے نتائج کا بقاعدہ الان کرے گا کہا کہ ایف اے ٹی ایف پر نتائج کے آسرائی اندازوں پر مبنی ریپورٹنگ سے گریز کیا جائے ہینا ربانی خر کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر ہفتے کی صبح وزارت خارجہ کے دفتر میں ایک میٹیا بریفنگ کا احتمام کیا ہے پی ٹی ای کے رہنماؤں کی عبوری زمانت میں اٹھائیس جون تک توسی کر دی گئی لاہور کی انصطاد داشتگردی کے دارت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عبوری زمانت میں اٹھائیس جون تک توسی کر دی ہے حماد ازر ڈاکٹر یاسمی راشد میاسلام اقبال سمیت دیگر کی انصطاد داشتگردی کے دارت میں پیشی ہوئی تمام رہنماؤں نے انصطاد داشتگردی کے دارت میں حاضری مکمل کروائی سابق وفاقی وزیر شفقہ محمود کی حاضری سے اشتناکی درخواست عدالت میں پیش کی گئی پیچھے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پولیس ابھی تک ملزمان کو الزام ہی نہیں بتا رہی عدالت نے پیٹر اے رہنماؤں کے عبوری زمانت میں اٹھائیس جون تک توسی کر دی ڈالر بے لگا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ڈالر رکنے کا نام ہی نہیں لیرا انٹر بینک میں ڈالر تراسی پیسے مہنگا ہو گیا ملکی تاریخ میں پہلی بار انٹر بینک میں ڈالر دو سو آٹھ اشارہ پانچ سفر روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا نئی حکومت کے آنے کے بعد اب تک انٹر بینک میں ڈالر چھبیس روپے انچاس پیسے مہنگا ہو چکا ہے بارہ اپریل کو انٹر بینک میں ڈالر ایک سو بیاشتی اشارہ سفر ایک روپے پر تھا گیارہ ماہ میں تجارتی خسارہ پنتالیس ارب ڈالر پر پہنچنے کے بعد روپے پر دباؤ پڑ گیا